مجھتے بھی چشم کریں ایمین یا آتا کر رہا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونسلی ونسلم علی رسول کریم حاضرین اگرامی امام ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ امام ترمیزی امام ابن ماجا وغیرہ نے اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہما سے روایت لاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج احدكم امرأتا اوشترا خادما فَلْيَقُلْ اللَّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ آخا فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی کسی نوکر کو خریدے کسی غلام کو خریدے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے يَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اے اللہ میں تجھ سے اس نکاح کیے جانے والی عورت کا خیر مانگتا ہوں اس کا خیر تو مجھے اطافرمائے وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اور اس کی جبلت کا خیر اطافرمائے یعنی اس عورت سے مجھے خیر پہنچے اس کی جبلت یعنی فطرت طبیعت میں خیر رہے یعنی میرے ساتھ جو یہ اچھا سلوک کرے وہ طبعا کرے دل کی گہرائیوں سے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے بناوٹ کی طور پر تکلفا تسنعا نہ کرے بلکہ دل کی گہرائیوں سے دل و جان سے فرزا و رغبت میرے ساتھ خیر کا سلوک کرے اے اللہ یہ اس دولت کو میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ دیگر روایتوں میں آیا کہ اس دعا کرنے کے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ جس سے نکاح ہوتا ہے تو دولہ کو چاہیے کہ دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرے اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اے اللہ میں تجھ سے اس کا خیر مانگتا ہوں اور اس کی جبلت و فطرت کا خیر مانگتا ہوں یعنی یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ اچھا سلوک جو ہے اس کی طبیعت بن جائے اس کی فطرت ہو جائے اس کی جبلت ہو جائے یعنی وہ بناوٹ کے طور پر دکھاوے کے طور پر میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بلکہ وہ اپنے دل و جان سے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا میرے ساتھ اچھا سلوک خیر جو بھی ہو اس کا دل سے ہو رضا و رغبت کے ساتھ ہو اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّحَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَحَا عَلَيْهِ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس عورت کے شر سے بچنے کے لئے اور اس کی فطرت کے شر سے بچنے کے لئے اس کی فطرت میں جو شر ہے اے اللہ تو اس سے مجھے بچا لے جو بھی برائی ہے اس سے مجھے بچا لے اور اس کا جو خیر ہے وہ تو مجھے عطا فرما یہ دعا کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم ہے کہ ہم یہ دعا کریں جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے کسی عورت سے تو مسنون یہ ہے کہ دولہ دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر ناصیت کا لفظ آیا ہے یعنی پیشانی کے بال جوتے ہیں یعنی سر کے سامنے کے بال جوتے ہیں ان بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کریں اللہم اینی اسألوک خیرہا اے اللہ میں تُسے اس کا خیر مانتا ہوں لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ بھائی لڑکے کا نکاح لڑکی سے ہو گیا اب دونوں محبت سے رہیں نہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ خیر دینا اللہ کا کام ہے شادی ہو گئی دونوں محبت سے رہیں گے لڑائی ہو سکتی ہے جھگڑے ہو سکتے ہیں ختل و غارت گری ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالی کا فضل شامل حال نہ ہو تو عداوتیں ہو سکتی ہیں دولہ دلہن کے درمیان منافقت ہو سکتی ہے منافقت ہو سکتی ہے عداوت بغض ہو سکتا ہے جھگڑے ہو سکتے ہیں فتنے ہو سکتے ہیں اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شادی ہو گئی تو آپ بس دونوں ایک دوسرے کے لئے خیر و خوبی بن کر رہیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی سے بھیک مانگنا چاہیے میں اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ اس عورت سے نکاح تو میرا ہو رہا ہے اگر اس عورت کی بھلائی اس عورت سے خیر پہنچانا اس عورت میں خیر رکھنا وہ تیرا کام ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں ممالوم ہوا عورت بھلا سلوک کرتی ہے تو وہ بھلا سلوک کرتی ہے مگر وہ بھلا سلوک کرنے والا اس کو بنانے والا اللہ تعالی ہے اللہم اینی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ وا اعوذو بکا من شرحا و شر ما جبلتہا علیہ اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کا خیر مانگتا ہوں اس کا خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ سے خیر مانگتے ہیں اور وہ خیر اس عورت کا کہتے ہیں بھلائی عورت کی تو معلوم ہاں خیر دینے والا اللہ ہے دیتا اللہ ہی ہے عورت کا بنا کر دے رہا ہے بھلائی اللہ ہی پہنچاتا ہے مگر اس بھلائی کو عورت کی طرف سے دے رہا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے ذریعے ہمیں خیر پہنچا سکتا ہے تو اولیاء اللہ کے ذریعے اولیاء کے ذریعے یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا جبکہ ایک عورت کا خیر تو مجھے عطا فرما عورت کا خیر عورت کا خیر ہے مگر دینے والا اللہ ہے اسی طرح غوث پاک کا صدقہ ہے دینے والا اللہ تعالی ہی ہے اللہم انی اسألوک خیرہ و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذو بک من شرح و شر ما جبلتہا علیہ اے اللہ میں اس عورت کا خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور اس کی فطرت کا خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں یہ پہلے جو لفظ ہے اس کا خیر مانگتا ہوں یہ عام ہے یہ فطرت کا خیر یہ خاص ہے خاص طور پر یعنی ایسا خیر ہو اس کا کہ وہ خیر اس کے دل و جان سے ہو بہت سی عورتیں شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں کسی غرص کی بنیاد پر دکھاوے کے طور پر ماذا اللہ کہ شوہر بہت بڑا دولت مند ہے اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں تو میرے ساتھ یہ برا سلوک کرے گا میرا برا ہو جائے گا شوہر طاقتور ہے شوہر بہت مشہور ہے شوہر کے پاس بہت بڑی دولت ہے تو یہ اب یہ جو عورت اچھا سلوک کرتی ہے وہ دل سے نہیں تکلفا تسنوان یہاں دعا کی جا رہی ہے تکلف و تسنو تسنو بناوٹ کا جو خیر ہے وہ خیر نہیں چاہیے خیر ما جبلتہا علیہی اس کی فطرت میں جو خیر ہے وہ دے یعنی یہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے عورت وہ اس کی طبیعت میں ہو اس کے دل و جان سے ہو منافقت کے طور پر دکھاوے کے طور پر ریاکاری کے طور پر وہ خیر نہیں ہے خیقت میں وہ ایک ڈھکوچلا ہوتا ہے وہ دکھاوہ ہوتا ہے خدا تعالی ہمیں ایسے چاہنے والوں سے بچا کر رکھے جو نام کو تو ہمیں چاہتے ہیں ہماری تعریفیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں مگر دل سے نہیں اللہ تعالی ایسے خیرخواہوں سے ایسے دوستوں سے ایسے ہمدردوں سے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے وہی ہمدرد ہمدرد ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہمدردی کرتا ہے وہی تعریف کرنے والا تعریف کرنے والا ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہماری تعریف کرتا ہے وہی حسن سلوک کرنے والا حقیقت میں حسن سلوک کرنے والا ہے جو دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے وہ ورنہ یاد رکھنا جو دکھاوے کی تعریف کرتے ہیں دکھاوے کا حسن سلوک کرتے ہیں یہ تو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے خدا تعالی ہمیں منافقت سے بچائے منافقوں سے بچائے کہ منافق آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر کہتے تھے نشہدو انکل رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بلا شبا البتہ ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں حق کہہ رہے ہیں اگر دل سے نہیں تعریف رسول کر رہے ہیں نات رسول سنا رہے ہیں مدح رسول کر رہے ہیں اگر دل سے نہیں خدا فرماتا ہے سورة المنافقون میں اذا جاک المنافقون آلو نشہدو انکل رسول اللہ جب آئیں گے آپ کے پاس منافق لوگ کہیں گے نشہدو انکل رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بلا شبا البتہ اللہ کے رسول ہیں خدا فرماتا ہے اللہ جانتا ہے بلا شبا آپ اس کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق ضرور بڑے جھوٹے ہیں یہ اپنی خسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں خدا کی خسم سے میں آپ کو چاہتا ہوں خدا کی خسم میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا خدا کی خسم آپ ہی میری زندگی ہیں خدا کی خسم آپ کے بغیر میں ایک لمحہ جی نہیں سکتا خدا کی خسم آپ میرے سرکار ہیں آپ میرے آخا ہیں انہوں نے اپنی خسموں کو جنت ڈھال بنا لیتا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ تو اس طرح بناوٹی محبت مصنوعی محبت مصنوعی خیرخواہی یہ تو منافقین کیا کرتے ہیں منافقوں کا شیوہ ہے ایسی محبت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے چاہنے والوں سے ایسے ہمدردوں سے ایسے خیرخواہوں سے تو یہاں یہ دعا بتا رہیے ہمیں کہ ہمیں وہ حسن سلوک چاہیے ہمیں وہ خیر چاہیے جو طبعا خیر بنا ہوا ہے یعنی دل و جان سے آپ اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں بناوٹ کے طور پر کر رہے ہیں دکھاوے کے طور پر کر رہے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو دکھاوے کے طور پر کھا رہے ہیں آپ پانی پی رہے ہیں دکھاوے کے طور پر کر رہے ہیں وجہ کیا ہے وہاں کوئی تکلف نہیں ہے دل و جان سے آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو دل و جان سے نخرہ نہیں کرتے ہیں نفاق نہیں کرتے ہیں منافقت نہیں کرتے ہیں ایمان کا تخاذہ کیا ہے کمال ایمان کا تخاذہ کیا ہے لا يومن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه تمہارا کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو چاہتا ہے خیر وہی اپنے بھائی کے لیے چاہے اپنے لیے عزت چاہتا ہے دلو جان سے اپنے بھائی کے لیے بھی دلو جان سے عزت چاہے اپنے لیے راحت چاہتا ہے دلو جان سے اپنے بھائی کے لئے بھی دلو جان سے راحت چاہیے اپنے لئے دولت چاہتا ہے دلو جان سے اپنے بھائی کے لئے بھی چاہے یہاں کامانگا جا رہا ہے اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہی اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کا خیر مانگتا ہوں اور اس عورت کو جس پر تُو نے مجبول کیا ہے مطبوع کیا ہے مخلوق کیا ہے یعنی فطرتن جبلتن جو خیر ہے وہ خیر مجھے عطا فرما یعنی یہ عورت میرے ساتھ حسن سلوک کرے یہ عورت میری تعریف کرے یہ عورت میرا عدب کرے میرا احترام کرے تو وہ دلو جان سے کرے منافقت کے طور پر نہ کرے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّحَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اے مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شرس معلوم ہوا حقیقت میں عورت ہماری بیوی جو ہے وہ خدا نہ بچائے تو وہ شر پہنچانے والی ہے اور ہمیں اس کا شر نہیں پہنچ رہا ہے تو خدا بچائے ہوئے ہیں خدا تبارک تعالی ہمیں محفوظ رہا ہے ورنہ وہی بیوی ہمارے لئے دشمن ہو جائے گی سانپ بن جائے گی اجدہہ ہو جائے گی ہمیں بیوی سے خیر پہنچ رہا ہے تو بے شک بیوی سے خیر پہنچ رہا ہے مگر وہ اس کا اپنا نہیں ہے خدا کا فضل ہے خدا کی عطا ہے خدا کا ازن ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مسنون کیا ہے جب کسی کا نکاح ہو تو دولہ کو چاہیے کہ دولہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرے اللہم انی اسئلوکا خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہی وا اعوذو بکا من شرحا وشر ما جبلتہا علیہی اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کا خیر مانگتا ہوں اور اس کی طبیعت و فطرت کا خیر مانگتا ہوں اور اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس کی طبیعت و فطرت کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین